بسم اللہ الرحمن الرحیم جللہ انفارمیٹیو گروپ کی طرف سے السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے اصحابے کیف کا قصہ یعنی ان چھے یا سات نوجوانوں کا قصہ جو اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر کی راحت اور سکون والی زندگی چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے تھے اصل میں روم کے کسی شہر میں ایک مشرق اور ظالم بادشاہ رہتا تھا جو عوام کو شرب پر مجبور کرتا تھا اکثر لوگوں نے اس کے ظلم اور سزاؤں سے ڈر کر بدھ پرستی شروع کر دی لیکن چند باہمت لوگ ڈٹ گئے اور انہوں نے شرق اور بدھ پرستی سے انکار کر دیا ان باہمت لوگوں میں سات نوجوان بھی تھے جو کھاتے بھیتے گھرانوں اور معزز خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے جب انہیں بدھ پرستی پر مجبور کیا گیا تو اب ان کے سامنے دو راستے تھے ایک مادیت کا راستہ اور دوسرا روحانیت کا راستہ ایک راستہ یہ تھا کہ وہ حکومت کے سامنے سر جھکا دیں عزت دولت شہرت اور میار کی بلندی حاصل کر لیں دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ قربانی دیں اور اپنا ایمان بچا لیں وہ حکومت کے اپنے قبضے میں تھے نہ حکومت کے بغیر انہیں نوکری مل سکتی تھی نہ وہ پیٹ بھر سکتے تھے نہ سکون نہ سلامتی کے ساتھ رہ سکتے تھے دوسری طرف اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین تھا وہ جان دے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ جس پر نظر کرم کرتا ہے اسے رزق بھی دیتا ہے اسے تحفظ اور سلامتی بھی حاصل ہو جاتی ہے سارا زمانہ مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا دونوں پہلوں پر غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں ہمیں ہر صورت میں اپنا ایمان بچانا چاہیے اسباب پر نہیں مادیت کے بجائے روحانیت کو ترجی دینی چاہیے کچھ بھی ہو جائے ہم شرک کا اتقاب نہیں کریں گے انہوں نے ایمان کو بچانے کا ارادہ کر دیا اور اللہ نے ان کے ارادوں میں پختگی پیدا فرما دی اور ان کے ذہن یکسو ہو گئے اور دل بڑا مضبوط ہو گیا اور انہوں نے تیہ کر لیا کچھ بھی ہو جائے اللہ کو نراز نہیں کریں گے رزق کی خاطر دولت کی خاطر عہدوں کی خاطر خاندان اور قبیلے کی خاطر شرک نہیں کریں گے لیکن اب ان کے سامنے بڑا نازک اور اہم سوال یہ تھا کہ جب زمین تنگ ہو چکی حکومت نراز ہے تو اب ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے عقیدہ توحید پر کیسے قائم رہا جائے اس موقع پر ایمان نے ان کی دستگیری کی اور ان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ مخالف حالات کے باوجود ایمان کو بچانا کچھ مشکل نہیں اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے یہاں نہیں تو کسی اور جگہ ہی سہی اگر شہر میں ہمارے لئے جگہ نہیں تو جنگل اور ویرانہ ہی سہی اگر آبادیاں ہمیں جگہ دینے کے لئے امادہ نہیں ہیں تو پہاڑوں کی غار میں ہی سہی قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ کر لیا سورت کیف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب تم نے ان مشروع مشرقوں سے اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر ان سے کنارہ گر ہی لیا ہے تو غار میں چل رہو تمہارا پروردگار تمہارے لئے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سمان مہیہ کرے گا یہ ساتھوں نوجوان محض اللہ تعالیٰ کے توقل پر امان بچانے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور ایک کتہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا چلتے چلتے ایک غار میں جا پہنچے اس غار کو انہوں نے عبادت اور ریاضت اور سکونیت کے لئے پسند کر لیا اس غار میں انہوں نے وہ سکون ملا جو بادشاہوں کو محلات میں بھی نہیں ملتا اور کیسے نہ ملتا یہ اللہ کی رضا کی خاطر عیش و عشرت کی زندگی کو ٹھوکا مار کر آئے تھے اور جو لوگ اللہ کے لئے ظاہری اسباب کو چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسباب کے بغیر ہی سکون والی ایسی زندگی عطا فرما دیتا ہے انہوں جوانوں نے غار میں رہ کر ذکر اور عبادت کا سلسلہ جاری رکھا عزو سمان اپنے ساتھ لائے تھے اس پر ہی حضارہ کرتے رہے جب وہ باقی نہ رہا تو اللہ نے ان پر گہری نین مسلط فرما دی اور وہ دو چار سال نہیں بلکہ تین سو نو سال کتنے تین سو نو سال سوتے رہے نیند کے حالت میں اللہ تعالیٰ ہی ان کی کروٹ بدلتا رہا تاکہ وہ ایک طرف پڑے پڑے گل سڑنا جائیں اور اللہ ہی انہیں سورج کی تپش سے پہنچاتا رہا ادھر یہ سکون کی نیند کرتے رہے اور جنت کے مزے لیتے رہے ادھر روم میں افرہ تفری پھیری رہی حالات بدلتے رہے حکمران آتے جاتے رہے مشروں کا اقتدار ختم ہو گیا اور اب مہدوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرما دی توحید پرستنوں جوان نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں بوکھنے ستایا انہوں نے مشرع کے بعد تیک کیا کہ کسی ساتھی کو شہر کی طرف روانہ کیا جائے جو ہماری مجودگی کا راز فاش کیے بغیر وہاں سے لذیذ اور پاک کھانے لے آئیں جانے والے کو انہوں نے خوب اچھی طرح سمجھا دیا کہ شہر میں جا کر بڑی محبت اور حکمت سے بات کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھو اور پھر تمہارے ساتھ ہم سب بھی پکڑے جائیں وہ یہ تو جانتے ہی نہ تھے کہ حالات بدل چکے ہیں اب ملک پر ہمارے دشمنوں کے بجائے ہمارے دوستوں اور ہم خیالوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے یہ نوجوان جب کھانا لینے کے لئے ہوتل یا دکان پر پہنچا تو اس نے خریداری کے لئے جو سکھیں پیش کیے جو تین سو سال پہلے ملک میں رائی تھے یہ شہر سے ہجرت کرتے ہوئے یہ لوگ اپنے ساتھ لے گئی تھے پس ان سکھوں نے راز فاش کر دیا ایک دکاندار نے دوسرے کو دیس ترین اور تیسرے کو تیسرے نے جوتے کو اور اس طرح ہر طرف یہ بات پھیلنے لگی اس نوجوان پر سوالوں کی بوچھار شروع ہو گئی کون ہو کہاں سے آئے ہو یہ کون سے ملک کی کرنسی ہے کہیں تم ہمارے دشمنوں کے جاسوس تو نہیں ہو مجبوراں اسے بھی راز فاش کرنا پڑا اس نے بتایا کہ میں ان ساتھوں نوجوانوں میں سے ہوں جو صدیوں پہلے عقیدہ توحید کی حفاظت کے لئے ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے اور ماملہ ہوتے ہوتے بادشاہ کی کانوں پر جا پہنچا اور پورے شہر کو اس نے اپنی طرف متوجہ کر لیا لوگ اس نوجوان کی زیارت کے لئے دیوانہ بار جمع ہونے لگے عمرہ اور وزرق کی قیادت میں اس غار کی طرف روانہ ہو گئے جہاں یہ نوجوان روح پوچھتے عجیب منظر تھا کل کے وزیرو آج کے ہیرو بن گئے مشرق حکومت جنہیں کجل دینا چاہتی تھی محد حکومت کے ذمہ دار انہیں سر آنکھوں پر بٹھانے کے لئے تیار تھے یہ حقیقت ہر کسی کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ آخر فتح ایمان والوں کی ہوتی ہے بلا آخر روحانیت مادیت پر غالب آ کر ہی رہتی ہے جو ظاہری پرست اور جلد باز ہوتے ہیں وہ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر ایمان سے مو موڑ لیتے ہیں لیکن جنہیں اللہ تعالی ایمانی نور اور بصیرت عطا فرما دیتے ہیں وہ جڑتے سورے سے کبھی متاثر نہیں ہوتے وہ حال میں حق کا ساتھ دیتے ہیں چاہے اس میں ظاہری اعتبار سے کتنی ہی مشکلات اور پریشانیاں کیوں نظر نہیں آ رہی ہوں صحابے کیف کا قصہ ایسے لوگوں کے لئے اپنے اندر عبرت اور نصیت کا بہت بڑا سامان رکھتا ہے جو ظاہری چمک دمک دیکھ کر ایمان کا دامن چھوڑ دیتی ہیں جنوں جوانوں نے ایمان کو بچانے کے لئے ظاہری عزت اور وجاہت کو ٹھوکر مار دی تھی عزت اور وجاہت ان کے قدموں پر قربان ہونے کے لئے تیار تھی جنے روح ووشی کے لئے پورے ملک میں کوئی مکان تک میسر نہیں تھا آج پورا ملک ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے پیتاب ہو رہا تھا اپنے حکام اور وزی وزرہ کی قیادت میں عوام کا یہ حجوم جب اس غار کے دہانے تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان ساتھوں کو غائب کر لیا اور یہ لوگ ان کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے